اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد وعالی اما بعد دعائے من عبدہ اللہ حبیبکا من زانت بردوسر وعدہ سامین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور جو حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں اور میں ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتی ہو نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی عمر چاہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہے کیا تم نصیت اختیار نہیں کرتے یہاں عدد ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان ایک بحث کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جب آپ علیہ السلام نے ان کے شرک سے علیہدگی کا اعلان فرمایا چونکہ آپ شروع ہی سے بنیاد ہی سے اس سارے عمل کو غلط بیان فرما رہے ہیں اور قرآن کریم کے آیات آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے اس کے حوالے سے ایک تسلسل سے حصہ بیان فرما رہا ہے اور یہاں اللہ کریم نے اس حصے کو بیان فرمایا ہے کہ جب آپ نے روح بروح ان کے جس جس پہلو کو وہ مانتے ہیں یہاں آپ اگر دیکھیں تو گزشتہ آیات میں جہاں تارک تارک کے ماننے کا یا چاند کے ماننے کا یا سورج کے ماننے کا ذکر آ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہر ماننا جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں اور ہر وہ شرک جو اللہ جللہ شانو کے ساتھ شامل کر رہے ہیں ایک ایک پر بات کرتی ہوئے ان کو رد کرتی ہوئے اور ان کی ہی کمزوریوں پر بیان فرماتی ہوئے تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو آپ کی قوم اور آپ علیہ السلام کے درمان ایک مقالہ ہے تو جب قوم کے پاس اور کچھ نہ بن پڑا اور وہ حصے جو ان کی خداوں کی کمزوریوں کے اور ان کی مخلوق ہونے کی شہادتوں پر آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے تو اور کچھ نہ ہو پڑا بن پڑا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بحث کی اور ایک پہلو جب حق سے بندہ باہر ہوتا ہے اور حق سے تجاوز پر ہوتا ہے تو نہ حق میں پھر دنیا کی بات آ جاتی ہے آپ غور کیجئے گا کہ جہاں جہاں دین اسلام کی تعلیمات آتی ہیں اور اس کے نتائج کی بات آتی ہے تو اخری حیات کی بات آتی ہے عمل سالے کے نتائج اور ہیں اور عمل بد کے نتائج اور ہیں لیکن بات کا اختتام یہاں اس زندگی میں نہیں ہوتا بات آخرت کی طرف جاتی ہے اور جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ فانی جہان کا چانے والا پھر اسی فانی جہان ہی کی طرف پلٹتا آیا اور جب آپ دنیا کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر دنیا کے حصوں میں فوائد کی بات آتی ہے نقصانات کی بات آتی ہے کسی تعاون کی بات آتی ہے کسی تلخی کی بات آتی ہے کہیں سے کسی ماہ حاصل کی بات آ سکتی ہے اور کہیں سے کسی خوف کی بات کی جا سکتی ہے اور وہ ساروں کا انحصار پھر دنیا پر ہوگا کہ تمہارا مال و دولت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لٹ جائے گا تمہیں مار پڑے گی تمہاری جان جو ہے وہ لے لی جائے گا سارے حصوں پر جو بات آئے گی وہ دنیا کی آئے گی تو جب آپ علیہ السلام سے آپ کی قوم بحث کر رہی تھی تو یہ آیہ کریمہ جب ہم بڑھتے ہیں تو سمجھاتی ہے کہ اور میں ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا تو یعنی وہ آپ علیہ السلام کے نقصانات پر بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ان بتوں کو یا ہمارے خداوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کا یہ یہ نقصان ہوگا اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے جہاں ان کے شرق کو رد فرمایا وہاں ان کے ان حصوں کو بھی رد فرمایا فرمایا میں تمہارے شریک جو ہیں ان سے نہیں ڈرتا فَأَنْ يَشَا رَبِّ شَيَّا ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی عمر چاہے اب یہاں بڑا بھاریکی میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں سوالات آتے ہیں کہ کسی نے اولاد جی ہے وہ روک دی ہے کسی نے رزق بان دیا ہے کوئی میرے معاملات میں اتنا دخل کرتا ہے اور اتنا جادو کرتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ نہیں چل رہی دیکھیں نا یہاں کتنا خوبصورت جواب آپ علیہ السلام نے فرمایا اور کس موقع پر فرمایا جب انہی باتوں پر بحث ہو رہی تھی کہ آپ کا نقصان ہوگا ہمارے جو بت ہیں وہ آپ کو یہ نقصان کر دیں گے آپ کی دنیا کے یہ یہ ہوں گے تو کیانے کتنی باتی ہوئی ہوں گی لیکن آپ نے حتمی بات جو فرمایا اور فرمایا کہ یہ کوئی عمر تب تک ممکن ہی نہیں ہے این یشا ربی شیعہ کوئی شیعہ کوئی باریک سے باریک شیعہ بھی تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب اللہ کریم نہ چاہے اور اگر کہیں کسی کا کوئی نقصان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نقصان کو اللہ کریم کے دست قدرت سے بڑھ کر کسی نے جا کر نقصان کر دیا ہے تو جب فرمایا ربی لفظ ربی ضروریات کیا پورے کرنے والا ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات ہیں وہ ذات رب ہے تو جب بات دنیا کی ہو رہی ہے تو آپ علیہ السلام نے اسی پہلو سے بھی ارشاد فرمایا کہ جن معاملات میں تم سمجھ رہے ہو کہ میرا نقصان ہو جائے گا یا میرا یہ نہ ماننا میرے نقصان کا سبب بنے گا میری ہر ضرورت تو میرا اللہ پوری فرما رہا ہے اور جو میری ضروریات کو پورا فرما رہا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کوئی میرا نقصان کر نہیں سکتا اب اس کا پڑھنا اور ان حصوں کا سننا بولنا ایک ہے اس سنے اس پڑھے اس جانے پر جب تک یقین نہ آئے بات نہیں بنتے آپ میں اپنی امومی زندگی میں دیکھتے ہیں میں جہاں بیٹھوں میرے ساتھ روز یہ معاملہ پیش آتا ہے روز سوالات آتے ہیں روز لوگوں کی بات آتی ہے کہ یہ نقصان ہو گیا اور فران نے کر دیا اور جھونڈ کر بتائیں میرا کون نقصان کر رہا کل بھی بیٹھے فیملی بیٹھے تھے تو وہ خواتین و حضرات جو ہیں وہ اپنا معاملہ میرے ساتھ جو بھی بات کرنی تھی کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے سوال کیا یہی جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہمارے گھر میں کون بیدا کر رہا ہے تو موزیز سامین کرام اگر میں کسی سے پوچھوں بھلے اسی سے پوچھوں جو یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ جللہ شانو کے دست قدرت میں ہر شہ ہے یا نہیں وہ کہے گا بلکل اللہ کے دست قدرت میں تو اگر اللہ کریم کے دست قدرت میں ہر شہ ہے تو پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنیا خانہ ہے یہاں یقین نہیں اعتماد اور اعتبار نہیں ہے تو یہ سوالات اٹھتی ہیں اور آپ علیہ صلی اللہ وآسلام معصوم عن الحطا جب آپ نے یہ فرمان این یشا عرب شیع کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے کہنے سے تمہارے معبودوں سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تا کہ یہ عمر اللہ کریم کو ہی نمنظور ہو اب جب بندے مومن پر آپ مسائل یا مسائب کی بات کریں گے تو پھر اس کے دو پہلو آتے ہیں ایک حصہ از قسم جو ہے اس حضاء کے پہلو میں بھی آ سکتا ہے کہ کوئی غلطی اور کتا ہی کی جو کہ دنیا دار العمل ہے تو اس غلطی اور کتا ہی یا اس غلط سبب اختیار کرنے پر جو نقصان آتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ غلط روش پر ہے اور اسے کوئی نقصان یا ایسا عمر پیش آئے جس میں ایک دفعہ اسے ہلے اور اسے ہوش آ جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں چونکہ یہ قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حالات میں بھی بیان فرمائے پھر دوسرا احسان آتا ہے کہ جب آپ اس حصے پر بات کریں گے تو مجاہد کی بات آئے گی تو یہ جو استراری حصی ہیں یہ استراری حصوں پر بہت سارے پہلو اسباب کے بھی آ سکتے ہیں وہ بھی سبب بن سکتے ہیں اور وہ حصے جو اللہ کریم بندے مؤمن پر کوئی ایک کانٹے کا چوبنا اور اس کی کتنی ہی غلطیوں کتائیوں کا معاف فرمانا کتنا ہی عجر اور ثباب عطا فرمانا چونکہ یہ وہ پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمائے پھر دوسرا حصہ جب دنیا کے حصوں میں آتا ہے یا ایک سخت عمل کا آتا ہے تو مجاہدہ اختیاری آتا ہے کہ بندہ عمل صالح کے لیے ایک مجاہدہ کرتا ہے اب ہر دو صورت میں بندہ مومن کو فوائد حاصل ہے اگر اسے کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی جو اتائیوں کی معافی یہ بھی اس کے لیے ایک بہتری کا سماہ ہے اللہ کی رضا نصیب بہتری کا سماہ ہے اس نے مجاہدہ اختیار کیا اور خود محنت کی اب اس میں بشمار پہل ہوتے ہیں ہم فرائض کی ادائیگی کو اگر مجاہدہ کہیں گے تو یہ یہ تو ادھار ہے اب ادھار جو ہیں وہ واپس کرتے پھر اسے مجاہدہ اختیاری میں کیسے لائیں بات تو جب ہے کہ جب فرائض سے بات سنت تک کی تکمیل کیا اور پھر سنت سے بڑھ کر بات نوافل تک کیا جب بات نفل عبادت کیا گی پھر وہ حصہ مجاہدہ اختیاری کی کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی پہلو میں داخل ہوتا چلا جائے پھر تیسرا نکتہ جو میں یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ خصوصا شعبہ تصوف کے عباب سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اور کیفیات قلبی سے منسلک ہوتے ہیں ایک حصہ ہے اللہ کریم قبول فرمائے اللہ کریم کی رضا اللہ کریم راضی ہو پھر اس سے اگلی نذاکت جو آتی ہے اس کے قرب کی آتی ہے جب اللہ کریم کے قرب کے رستے پر آ پاتے ہیں جو کیفیت کا شعبہ ہے تو پھر اس کیفیت یا اس حال کے مطابق عبادات کا ہونا بھی ضروری ہے اگر عبادات اس کے مطابق نہیں ہیں آپ کسی استاد کے ساتھ بیٹھے محنت کر لیں اس کی توجہ کے ساتھ آپ سبق چل رہا ہے اس سبق کے چلنے کے مطابق عبادت ضرورت ہے جیسے شہید ہونے کے لئے گردن کا کٹن جانا ضروری ہے تو درجہ شہادت ہے اسی طرح جب قرب الہی کی منازل اور ان منازل پر بات آئے گی تو اس کے مطابق پھر استعداد کا ہونا بھی ضروری ہے اور جب آپ ذاتی محنت پر اپنے سبق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے توجہ کے ساتھ جل رہے ہیں تو پھر اس دکھ ہو سکتا کئی پہل ہو سکتے ہیں کہ اس کے بدلے پھر وہ حصہ پورا ہوتا ہے اس لئے جب آپ اس شعبے میں قدم رکھتے ہیں اور اللہ توفیق دے اور محنت کی توفیق دے ادایت اور استقامت کے اسباب عطا فرمائے تو ضروری یہ جو مجاہدات ہیں یعنی عبادات اور نفلی عصو تک جو عبادات ہیں انہیں اختیار کیا جائے تاکہ اپنی سبق کے مطابقت کے ساتھ اپنی جو استطاعت ہے وہ بھی پوری رہے وگرنا پھر مجاہدہ استراری آتا ہے اور جب مجاہدہ استراری آتا ہے تو ہم کمزور لوگ ہیں ہم بجائے اس کے کہ مزید شکر گزاری کی طرف جائیں مزید توبہ کریں ہم اس سارے عمل سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں ہم کمزور ہیں بجائے اس کے اور مجاہدہ اختیار کر لیں وہ چھوڑنا ہمارے مزید نقصان کا سبب بن جاتا ہے تو یہ حصہ اور یہ بات آج بندے مومن کے پاس کیوں نہیں حصے کا فقدان ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیف شعب خیر ہے یہ بھی ازگار میں ازگار ہے اتنا کافی ہے کوئی شئیہ امومی نہیں ہے دین اسلام ہر شئیہ خاص ہے اور ہر شئیہ عام نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ نے بیان فرمائی اس لیے اللہ رب العالمین نے پسند فرمائی ہے تو اللہ کی پسند اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا عام نہیں ہے اگر یہاں کوئی بات تحقیقی پہلوں پر آ رہی ہے کہ یہ حصہ عظمت میں یہاں ہے اور یہ حصہ اس کی نسبت عظمت میں یہاں ہے تو آپ عظمت کے پہلوں پر بیس آ رہے فرض کا فرض ہونا آ رہے سنت کا سنت ہونا آ رہے نفل کا نفل ہونا آ رہے لیکن یہ سارے حصے تعمیری ہیں ان میں یہ کہہ دینا کہ کوئی خیر غیر ضروری ہے یہ بات اور طرف چلی جائے گی اور نازک تر ہو جائے گی تو جو ساری ضروریات کو تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو سکے فرمایا وَسَعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کی ہوئے ہے یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کریم خود جانتے ہیں اس کی ذات عظیم ہے ہمارے لئے بات جو ہے زمانوں کی ہے کہ ماضی ہے حال ہے مستقبل ہے وہاں ہر شئے ہر لمحے حاضر ہے وہاں بات کوئی نہ ماضی کی ہے نہ حال کی ہے نہ مستقبل کی ہے ہر شئے اس کے حضور ہمارے وقت حاضر ہے تو یہ بات ہمارے لئے ہے تو جب وہ تعلق اللہ کریم سے نصیب ہو کہ ایمان اس درجے کا پختہ ہو کہ ہر شہ من جانے بلہ ہے تو پھر یہ بات کا سمجھنا آسان ہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کی ہوئے ہے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ بھی وہ جانتا ہے تو جو تم ان کے وصف جھوٹے وصف بیان کر لو یہ بھی یہ شاہ ربی شیع اس کے دست قدرت میں وہ نہ چاہے تو کو عمر ہو نہیں سکتا تو جب اس کے حصے پر بات بیان فرمائی جا رہی ہے تو پھر خوف کیسا در کیسا اور پھر زد اور اناد کیسا اسی لیے جب بھی بات فرمائی یہ ہے اشات دین کی تو فرمایا گیا ہے کہ تمام جیسے حدیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ جیسے تمام کافر کو قتل کر دینے سے ایک دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا اللہ کریم کے نزدیک اس بات کو زیادہ شرف حاصل ہے اور اللہ کو پسند ہے پھر جو بات جہاں آتی ہے وہ تلخی کسی کی ذات سے نہیں ہے اس کے عمل سے ہے اس کے کردار سے ہے وہی ذات وہ غلط حصے چھوڑ کر عمل سالح آ جائے تو پھر اس کا وہی احترام وہی اس کے لئے جان ساری وہی اقوت جو ایک اللہ کریم نے اس امہ کو آپس میں اختیار کرنے کا حکم اطاف فرمائے وہی اس کے لئے بھی پھر حکم آ جاتا ہے تو جب بات اس حصے پر آئے گی اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے وہ باتیں ہیں جو اللہ جللہ شان کے علم میں اگلے دن میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور اس کلپ میں کسی نے سوال کیا کسی ہمارے چینل پر وہ چلا ہے تو اس میں وہ سوال کو خاتون کر رہی تھی اور ایک شخص بیٹھا تھا اب ہم لوگ کسی کی ذات پر کیا بحث کر سکتے ہیں لیکن جو کلام ہوتا ہے یا جو بات ہوتی ہے ان حصوں پر تو بات کرنی پڑتی ہے تو اس نے سوال کیا کہ میں اعتراض تو نہیں کر رہی لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کریم نے فرما ہے کہ ہر ایک شارق سے زیادہ اس کے قریب ہوں جب کہ میری شارق بھی ہے اتنی عربہ مفلوق بھی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہر ایک شارق کے قریب ہے تو دو پہلو ایک پہلو کہ یہ امت کے فرد کا سوال خاتون ہے یا مرد اب یہاں سے دیکھ لیں امتی کا رشتہ کتنا ہے اس سوال کوئی دیکھیں کہ اس میں امتی کا جو رشتہ اس کی جلت کتنی آئی دوسرا جو صاحب جواب دے رہے تھے تو انہوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کا پاس ہونا ایسے نہیں ہے جیسے میں اور آپ پاس ہیں اللہ جانتے ہیں اللہ کا علم ہے تو علمی طور پر اللہ کریم ہر شیئے کے قریب ہیں وہ جانتے ہیں چونکہ انہوں نے پیدا فرمائی اس لیے وہ جانتے ہیں اب یہ وہ حصہ جواب دے رہے ہیں جو استاد ہیں جو عالم کی نشست پر بیٹھے وہ جواب یہ دے رہے ہیں اب سوچ رہا تھا کہ بڑی ساتھ ایسی بات ہے اللہ کریم کے اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ساتھ یہ بھی بیان فرمائے کہ ذاتی حصیت میں مت سوچ نہ اس کی ذات لا محدود ہے اور تمہاری سوچ محدود ہے محدود میں لا محدود نہیں مہا پا جا سکتا پھر جو اوصاف اللہ کریم کے قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے کلام ذاتی میں بیان فرمائے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس کے مطابقت سے اگر آپ اس حصے کو دیکھو کہ وہ ذات ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کی صورت کیا ہے اس کی میت ہر ایک کو حاصل ہے اور قرآن کریم سے دیکھو اللہ کریم نے کچھ حصے انسان کو ایسے عطا فرمائے جن سے وہ علم حاصل کرتا اس میں ظاہری پہلو بھی ہیں اور اس میں باطنی پہلو اور اللہ کریم نے یہ جو سما و بسر ہے یہ بنیاد بیان فرمائی ہے ظاہری حصوں کے جان لگے اور اف ادا کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہے جو کلبی آنکھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو نیہا خانہ دل کی صورت ہے یہ آنکھ تو حیات وجودی کے ساتھ کھلتی ہے اور وہ حصے جو اللہ کریم نے تخلیقی طور پر آنکھ دیکھنے کے دماغ تک کی ترتیب پیدا فرمائی ہے وہ اپنے اپنے مقام پر پوری ہو تو یہ آنکھ دیکھتی ہے لیکن جو دل کی آنکھ ہے اس آنکھ کا کھلنا مشروط ہے وہ عمومی نہیں ہے اس کی شرط جو ہے وہ نوری ایمان ہے اور جب نوری ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ کیفیت اور وہ حال جو حدیث جبرائیل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد جو ہے پھر اس کے تحت بات سمجھ جاتی ہے کہ دار دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ دیکھا جا سکے چھوہ جا سکے سنا جا سکے لیکن ایمان اس کیفیت اور اس حال تک آشنائی عطا فرما دیتا ہے کہ نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کی صورت ایسے ہوتی ہے جیسے میں اپنے اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر اور یہ درجہ نصیب نہ تو یہ ضرور نصیب ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ پھر جب بات اس کے علیم ہونے کی آئے گی تو معزز سامین کرام علم اور پاس ہونا اس صورت کو ہم اپنی خلق میں اگر آپ آ کر دیکھیں کہ کوئی جانتا بھی ہے اور قریب بھی ہے ساتھ بھی ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی فلان رشتہ فلان دوست فلان جو میرا عزیز ہے ماں ہے میرا باپ ہے میرا بھائی ہے میری اولاد ہے میرے دل میں رہتے ہیں اتنا میں اپنے پاس محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے دل میں رہتے ہیں اب ان عمومی پاس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے وہ مخلوق جیسے ہم مخلوق اس پاس ہونے میں قدرت قریب ترین ہونا اور ہر شے کا اس حضور حاضر ہونا اس میں قدرت بھی ہے ہمارا پاس ہونا ہمیں قدرت نہیں دیتا وہ پاس بھی ہے اتنا پاس ہے اتنے ہم اپنے قریب نہیں ہیں لیکن وہ قادر مطلق بھی ہے اگر میری سانس چل رہی ہے تو اسی کے دی ہوئی ہے اور اسی کی حکم سے چل رہی ہے کوئی شے نہیں حرکت کر سکتی کوئی عمر نہیں ہو سکتا کوئی عمل نہیں ہو سکتا کسی شے کا وجود بکھر نہیں سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو علم کی بات کر رہے ہیں محترم ہمارے کہ جی علم ہے اور علم سے آتا کیوں ہے ایسے پاس نہیں ہے جیسے میں اور آپ ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں بات کیفی شعبے کی ہو تو سمجھ جائے کہ اس کا پاس ہو نہ صرف پاس ہو نہیں قادر مطلق ہے اور وہ حدود جو ہماری سوچ سے باہر ہیں ان تک جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور سوال اور جواب جہاں جہاں سے بیان کیا جا رہا ہے اور جو سنا جا رہا ہے یہ اگر عمل نصیب ہو اور کلی عمل نصیب ہو تو یہ نہ سوال پیدا ہو اور نہ اس کے جواب کی ضرورت محسوس ایک جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا اور کفار کے حوالے سے جب یہ کشتیوں میں سوار ہو کر اور اپنی سفر پر ہوتے ہیں اور کوئی طفان آ جائے اور کوئی ایسا صورت پیدا ہو جائے جس میں غرق ہونا نظر آ رہا تو اللہ کریم فرماتا ہے سرگوشیوں میں مدد مانگتے ہیں سرگوش کون جو شرک کر رہے ہیں جو انکار کر رہے ہیں جو مقابل کھڑے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابل کھڑے ہیں جب سخت ہی آتی ہے اللہ کریم کلام ذاتی میں بیان سرگوشی کر رہے ہیں انہیں بھی یہ سمجھ جائے کہ میری سرگوشی وہ سن رہا ہے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد تیرا سوال ابھی باقی ہے کہ اللہ میرے قریب ہے یا دوسرے کے قریب ہے یا اور کیسے ممکن ہے تو یہ بسورتی ہیں جو بے عملی کی سبب سے آتی ہیں نام کا ہونا اور اعلان کا کرنا ایک بہر اس اعلان کے ساتھ اس قیفیت اور حال تک پہنچنے کے لیے جو سیڑی ہے جو رستہ ہے وہ ہے بنیاد ہیں عقائد عقائد کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی عبادات پر کھڑا کر دیا اور عبادات کی شرف قبولیت اب وہاں تک جاننا قال اس نیت سے ادا کرنا پھر اللہ کریم کا اسے شرف قبولیت عطا فرمان اس کے بعد پھر معامولات کی بات آتی ہے زندگی کی بات آتی ہے عمل کی بات آتی ہے سوچوں کی بات آتی ہے پھر ان سارے حصوں میں وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ سوال بچتا پھر اسی طرح کا ایک اور میں دیکھ رہا تھا بہت بڑا نام ہے تو وہ علماء کی محفل میں بیان فرما رہے تھے اور اسادسہ کے بھی استاد ہیں اور مزید کسی حوالے سے بیان فرماتی ہوئے وہ فرما رہے تھے کہ معرفت جو لیا جاتا ہے جہان وہ جانتا تھا کہ اللہ کریم کو غصہ مغلوب نہیں کرے گا اس نے جب سیدی سے انکار کیا تو جانتا تھا کہ اللہ کریم غصے میں نہیں آئیں گے اور یہ نہیں ہے کہ میرا بیشار اتار دیا جائے گا تو اس نے دعا کی کہ قیامت تک مجھے فرصہ دی جائے تو اللہ نے قبول فرمائی اب میں پھر سوچ رہا تھا کہ کتنا بڑا نام ہے جو یہ بات بیان کر رہا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اسی شعبے سے اسی لکھنے پڑھنے اور اسی سے فارغ تحصیل ہو رہے ہیں اور جو حوالوں پر بیان کر لیں اگر اس مردود کو معرفت باری تعالی حاصل ہوتی تو یہ سجدہ نہ کرتا وہ کون سی شنا سائی ہے جو سجدے تک تو نہ لے گئی تو یہاں تک لے آئے کہ جی نہیں میری دعا قبول ہوگی سمجھ آتی ہے کہ یہ باری کیا اس علمی اور ظاہری حصے کے ساتھ جب کیفی شعبہ نصیب ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ کوئی شعہ اسلام ہے اور یا تو کوئی شعہ غیر اسلام یا تو کوئی شعہ نور ہے یا تو کوئی شعہ انہیرہ ہے جہالت ہے یہ بہن بہن اسلام میں نہیں اور دین اسلام میں اگر یہ شعبہ بیان کی جا اور اس کے عمل میں مزید قرآن و سنت نصیب ہو رہا ہے تو پھر اس کا چھوڑنا یا اس کا عمومی جاننا جو چھوڑ رہا ہے یا جو جان رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا کیا تم نصیت اختیار نہیں کرتے اب یہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ و سلام اپنی قوم کو جواب میں ارشاد فرمارے ہیں جب انہوں نے پورا زور لگا دیا نا کہ اگر آپ ہمارے انبتوں کو انکار کرتے ہیں اور ہمارے اپنے جو ماننا ہے ہمارا جو دین ہے اس کو رد کرتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا تو پھر اس ساری گفتگو کے بعد اور اس سارے حصے جو اللہ جللہ شان ہو کی شان ہے وہ بیان کرتے ہوئے پھر آپ نے فرما افلا تتذکر چاہا تم نصیت اختیار نہیں کرتے ہو مہدد سامین کرم ایمان بالغیب اس امتحان گا کا حصہ ہے بگر نہ ابتدان جب ملک الموت گرفت رکھتا ہے پاؤں سے اور پاؤں کے انگوٹھے سے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں بظاہر تو شاید آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں آنکھیں کھل جاتی ہیں اور قیامت کے دن اپنی غلطی کا غلط ہونا اور حق کا حق ہونا پھر حقیقی بادشاہی کا ماننا ان کا بھی ماننا جنہوں نے دنیا میں خدای کے دعوے کیوں وہاں تو پھر امتحان نہیں دے یہ جو دار الابطلا جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں اس کی ضرورت ہے اور یقین میں انسانی مزاج انسانی کردار بہم رویے انسان کو ایک ایسی کیفیت اور حال میں رکھتے ہیں کہ کسی وقت بندہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کسی وقت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اپنی سوچ کے پیمانے سے لے کر عمل تک ہم اس پیمانے کو عامیت دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو پھر اس دار الابتلا اور اس امتیانگاہ کا جو صحیح رستے کا چنائے تب ممکن ہوگا لیکن نہیں ہماری عمومی معاشرے کی روش نہیں یہاں کسی غلطی کی طرف جاؤ کوئی مطرز نہیں ملتا نیکی کی طرف آؤ آپ کا حلیہ ایک مسلمان کہو آپ کو اعتراض بھی ملیں گے آپ کو تمس خرق بھی ملیں گے اور غلطی کی طرف جاؤ نہ کوئی جواز پوچھتا ہے اور نہ کوئی اعتراض کرتا ہے نیکی اور بیتری کی طرف جاؤ تو اس کا جواز بھی پوچھتے ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں زد بھی کرتے تو یہ عمومی روش کیوں ہے اس لیے کہ اس سارے جو امتیان گا اس میں ہم اپنی خواہشات کی پیرگی جب ہم اس نذاقت کو سمجھیں کہ میاں سردی ہو تو وجود دھانپا جاتا ہے گرم کپڑے ضروری نہیں کہ ہے سردی سے بچنے کے لیے پھلے کسی اوٹ میں ہی جہاں بیٹھ رہنا بندہ وہ اختیار کرتا کسی طرح گرمی کی شدت ہے تو گرمی کی شدت میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈھونڈے کہ کوئی موٹا کپڑا مل جائے کوئی کمل مل جائے اور ہم وہ اوٹ کر بیٹھتے ہیں کوشک کرتے ہیں ہوادار جگہ پر سایا ہو جہاں پر خون کی اور تھنڈک ہو وہاں جائے جائے پینہ ہے تو تھنڈا پانی ہو کوئی ایسا ذریعہ اور طریقہ ہو جس سے یہ حددت کم ہو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہ گرم کپڑا اور کیوں کہ سمجھ ہے عمل کے اور نتیجے کی تو جو حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما اس کی سمجھ کیوں نہیں اس پر کیوں اعتماد اور اعتبار نہیں کیوں ہماری زندگیوں میں وہ عمل میں نہیں ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ لیں ایک ایک سوچ کو دیکھ لیں کوئی نہیں جانتا نہ میں میں کیا سوچ رہا ہوں میں کیا برطا کر رہا ہوں میں کیسے کر رہا ہوں شاید سامنے والے کو نہ سمجھ جائے لیکن میرا ایمان کہاں ہے کہ میرا اللہ کریم کی ذات تو جانتی یہیں بڑے صغیر کے واقعات میں ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے اور ان کا مبارک نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے حضرت جی رحمت اللہ تعالی نے اپنے بیانات میں ان کا تذکرہ اور اس واقعے کو بھی آپ نے بیان فرمایا کہ ایک منطق کا پڑھنے والا ماننے والا منطق ہوتا ہے ہر چیز کا جواز کہ کسی ایک بات کو لے لیں اگر اس بات پر بات آئے گا تو کہیں کہ یہ وجود کیوں ہے ہر بات کا اس میں سوال منطق چاہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے اسلام غیر مشروط ماننے کا نام نہیں اللہ نے انہیں کسی ذریعہ ادایت عطا فرمائی تو ایک بزرگ سے منسلک ہوئی بہت بڑا نام ہے توبہ کی اور اپنے وقت جو ہے انہوں نے نیکی پر صرف کرنا شروع جہان فانی ہے اس جہان کی عرش فانی کل و من علیہ فان نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا نہ یہ آواد رہے گی نہ یہ حال رہے گا اور اسی طرح وہ جو بزرگوں کے پاس آیتیں سیکھیں ان کا وقت پورا حضرت کے پاس پیغام آیا کہ فلان شخص آپ کو بلار آیا اور شدید علیل ہے آپ تشریف لے گئے آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے انتہائی نعیفی میں تھے تو عرض کی حضرت میں بڑی مشکل میں ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ میں دنیا سے جات ہوئے اپنا ایمان نہ ضائع کر جاؤں آپ نے پوچھا حال پوچھا معاملہ پوچھا تو اس نے عرض کی حضرت میرے سامنے شیطان ہے میں دیکھ رہا ہوں اس سے میرے ساتھ سوال جواب کر رہا کہنے لگا لگ بگ سو کے قریب وہ مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے اللہ واحد کیسے ہے میں اسے لگ بگ اتنا جواب دے چکا ہوں کہ اللہ واحد اس لیے ہے جو جو مجھے سمع جائے جو اللہ نے توفیق دی اب پھر بھی کوئی نہ کوئی منطق مجھ سے مانگتا ایک سوال تو میں نے آپ کو تکلیف دی ہے کہ اگر میں اس طرح کمزوری میں چلا گیا تو میرا تو ایمان جو بادنیت باری تعالیٰ کیا وہ ہل جائے گا تو آپ ہنس پڑے آپ نے فرمایا ایک ہی جواب ہے تو اسے بتا اللہ واحد اس لیے ہے کہ یہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور کسی جواز کی ضرورت ہے تو جب ہم لین دین کرتے ہیں آپس کے معاملات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں معاشرے کے کتنی ہی پہلوں ہیں غمی کی ہیں خوشی کی ہیں دوستوں کی دوستیوں کی ہیں عزیزوں کی عزیز داری کی ہیں کاروبار لین دین کتنے معاملات تو سامنے والا جانتا ہے یا نہیں ہم نے جان نہیں دینی اللہ کیا رو ہمیں نہیں معلوم کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا نے فانی ہے ختم ہو جانا ہے اور میں نے اللہ کی حضور پیش کون ہے جو انکار کرے وہ جو شرک کرتے ہیں نا اور کفر کی حدوں تک جاتے ہیں ایک طاقت کو ماننے پر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ آچھا آگے چلتے جائے ایک ذات پر رکنا انسان کی مجبوری کہاں تک جائے گا تو یہ سوچوں کی اور چاہتوں کی عمیزش جو ایمان میں کرتے آئے مشرک ہوئے کافر ہو اور مان کر سن کر مان کر جو کر رہا ہے اس کا سوال پھر آخرت میں کیا ہو تو کیا ہم نے اپنی روز مرہ کی زندگی میں یہ دیکھا ہم اپنی منفط کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں اس کے مطابق ہم بولتے ہیں کتنی منفط رہے گی اور کتنا جان رہے گا ایک مسلمان کو ایک بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں ہے کیوں بے حملی بے یقینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا اس فرمان کو فرمان تک سمجھنا اور اس پر اعتماد نہ کرنا یہ ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں یہ نتائج تو نصیت کہاں جا کر آسل کریں گے جہاں حقائق کھل جائیں گے جہاں بات ختم ہو جائیں گی افل تتذکرون کہا تم نصیت اختیار نہیں کرتے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ نے اپنی قوم سے ساری گفتگو کے بعد جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمائی نصیت اختیار نہیں آپ نے ان کے شرق کو انہی کے ماننے کے جو حصے ہیں انہی کے تحت غلط ثابت کیا ایک ایک حصے کو آپ نے بیان فرمائی کیا ستارہ میرا خدا ہے کیا چاند میرا خدا ہے کیا سورج میرا خدا ہے ایک ایک حصے کو ماننے کو چونکہ بدبخت نورود نے ایسا کوئی میزس بنا رکھی تھی اس ماننے کے حوالے سے اور اپنے دین کے حوالے سے کہ خود بھی خدا کا پر توبہ نہ ہوا تھا کہ زمین پر میں خود خدا ہوں اور اسی طرح جو کتنی قسم کے چاند ستارے اور سورج اور ساتھ بتوں کی کتنی قسم کی بت تھے وہی تو مقالع آذر کے ساتھ عبر علیہ السلام کا ملتا ہے کہ آپ نے والد آذر کو کہ تم کیا کر رہے اس ساری بات کے بعد اور ان کی ایک ایک غلط عمل کو غلط بیان کرتے ہوئے اور ان کی غلطیوں کے نشاندئی کرتے ہوئے پھر اللہ جللہ شانو کی حصوں پر بیان فرماتے ہوئے اور ان حصوں کا بیان فرماتے وقد حدان حدایت کی بات کی تو یہاں تو یہ بیان ہے تو حدایت کی حصوں پر بھی بات آئی ہو گی جیسے انہوں نے آپ کو ڈرانا چاہ ایسے آپ نے جو حدایت کے حصے ہیں وہ بھی تو مقابلہ میں بیان فرمائے ہوئے ساری بات کے بعد جب کچھ نہیں ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہے پھر بھی آپ نے مخاطب فرمائے افلہ تتدک کرو کیا تم نصیت نہیں اصل کرو تو یہی سوال اگر میں آج اپنے آپ سے کروں یہی سوال میں اپنے معاشرے کے ساتھ رکھوں تو جو کچھ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو حق عطا فرما ہے اور جو حیات اور استطاعت عطا خدا ہے یہ ممبر رسول ہے یہ بازار ہے یہ سڑک ہے یہ راہ ہے یہ گھر ہے یہ عزیزداری ہے یہ خاندان کوئی تفریق ہے نہیں تو کب جا کر ہم نصیت حاصل کریں گے تو جب آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا آپ علیہ صلی اللہ سلام اس وقت جلو افروس تھے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام کے یہ الفاظ جو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں ایک وقت تھا کہ آپ نے دنیا میں ایسے قوم کے روح برور کھڑے ہو کر ارشاعت فرمائے تھی تو قرآن کریم بیان یہی فرما رہے ہیں آپ علیہ صلی اللہ سلام دنیا سے پردہ فرما جس قوم کو مخاطب فرما جا رہا تھا جو تقرار کر رہی تھی وہ کہا ہے وہ بھی اپنا وجود خاق کر گئی لیکن دنیا سے جانا تو جانا ہے عزرت ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام مارتے ہوئے فرشتے موت کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں یہاں سے جانا وہ بھی ہے لیکن وہ جانا اور ہے تو محضرت سامین کرام اللہ کریم ہمیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور یہ حال افلا تتذکرون یہ نصیت ہمیں نصیب فرمائے اور باعمل مسلمان بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 اللہ